روشنی سے نہائی آیودھیا رام نگری آیودھیا کے آنگن سے بہتی دیش کی پنچ ندیوں میں سے ایک پتیت پاونی سریو اس میں جھل مل کرتے دیپکوں سے روشن گھاٹ اور آسمان کے چاند ستاروں کا سریوگ میں پرتبیم کل میڑا کر یہی احساس ہو رہا تھا مانو اپنے رام کے سواگت میں ستارے بھی زمین پر اتر آئے ہوں کچھ ایسا ہی احساس تھا دیپوز سو دو ہزار بیس میں رام کی نگری آیودھیا کا گورکپور نیوز کے لیے گریش پانڈے کی وشیش ریپورٹ صرف آیودھیا ہی کیوں پوری دنیا میں کے کروڑوں رام بھکتوں نے بھی ورچوال روپ سے خود کو اس دیپوز سو سے جوڑ کر تریتا یوگ کے اس آنند کا احساس کیا جو اس سمیں آوت کے لوگوں نے کیا تھا جب ان کے اپنے رام، مہ سیتا اور لچمر بارہ سال کے ونواس کے بعد کاشلپوری آیودھیا لوٹے تھے آیودھیا میں دیپوز سو کا یہ چوتھا سال تھا مکہ منتری یوگی آدھتنات کے آیودھیا سے نیجی لگاؤ کے ناتے ہر دیپوزوں میں اپنے خاص رہا اس کی وجہ بھی رہی قریب پانچ دشک بعد اوثر آیا تھا جب پہلی بار رام جن بھومی پر بھی خوشیوں کے دیپک جلے اس شب گھڑی کے لیے نہ جانے کتنے سادو سنتوں نے قربانی دی کتنے لوگ اس سپنے کو سنجوئے ہوئے برملین ہو گئے ایسے میں اس خاص موقع کے ناتے سرکار نے اسے خاص بنانے میں کوئی کور قصر نہیں چھوڑی تھی رہی صحیح قصر اپنے آراد کے سواگت میں لوگوں کی ورچول صحباغتہ نے پوری کر دی پورا ماحول تریتا یگ جیسا تھا اس دیپوزوں میں وہ سب کچھ تھا جو رام کے ونواس سے لوٹنے پر تریتا یگ میں تھا پوشبک ویمان ہیلیکاپٹر سے رام کا آگمن چودری چرار سنگھ گھاٹ پر ہوتا ہے راجپال آنندی بین پٹیل مکونتری یوگی آدیتنات اور انگڑمان لوگوں کے ساتھ بھاو ویوہل بھرت بھائی شدردھان اور پرجہ کے ساتھ رام کا سواگت کرتے ہیں دوسرے ہیلیکاپٹر سے لگاتار پوش ورشہ ہوتی ہے وہاں سے شریران سو سجید رت کے سے مکھ کارکرم اسطل پر آتے ہیں ویدک منتروچر اور منگلہ چارڑ کے بیچ ان کا راجحب شیخ ہوتا ہے سریو کی آرتی کے بعد ویدک منتروں کے بیچ 6,579 دیپوں کے جلانے کا نیا کرتیمان گرید آف بک ورلڈ ریکارڈ بنتا ہے ساتھی اگلے سال 7,51 دیپوں کے جلانے کی گوشرا بھی ہوتی ہے اس اوسر پر ساکیت مہاویدیالے اور پوسٹ آفیس ویبھاگ کی اور سے دیوید دیپوستوں کا کور بھی کیا جا گیا ہے بھوش کے آیودھیا کو کین میں رکھ کر سوچنا ویبھاگ کی اور سے ایک لگو فلم بھی بنائی گئی اس کے پہلے ساکیت مہاویدیالے سے رام کتھا پارک تک رامائیڑ کی تھیم پر نکلی جھانکیوں نے رام کے پورے چریت کو جیوند کر دیا اس اوسر پر سادو سنتوں کے علاوہ اکمک منتری کشو پرساد موریہ پریٹن منتری نیل کنٹ تیواری اور شاسن ام پر شاسن کے ورشت ادھیکاری موجود رہے موسیقی ہمیں اپنے ورڈ ریکارڈ کو بنانا ہے دیورجہ کو سہمیت رکھنا ہے دہرے کی پریقشہ دینی ہے آپ کو اپنے دہرے کو بنائے رکھنا ہے دہرے کو بنائے رکھیں اپنے تری جی آ چکے ہیں پیچھے کے گھاٹ پر ابھی وہ پہلے ساتھ سبی کو ہارڈکسو کھنٹے کے اندر سارے دیئے پرجولت کریں دیپ جو تیر نموستو دیپ جو تیر پرم برمہ دیپ جو تیر نموستو اندر کے شیلان نیاس کے بعد یہ پہلا دیپوٹسو انکلپ پانچ لاکھ اکیاون ہزار دیپوں کا جس کا پرجولن اب پرارم ہو چکا ہے کچھ سمیں لگے گا اس کے دیپ پرجولن میں پچھلی دیپا ولی میں پرارتھنا کے دیپ میں کیسے آؤں جہاں میری ایوڈھا تھی وہاں تو پھیداباد ہو گیا ہے اس سمیں اس کے پہلے دیپا کتنے کبھی نہیں جلے تھے آدھرنی مکھونتری جی نے تیہ کیا کہ دنیا کا سب سے زیادہ دیا جلانے کا بھی کام ایدھا کی دھرتی پر پاون دھرتی پر کیا جائے گا اور جب تینوں کام کبھی کبھی میں سوچتا ہوں آدھرنی مکھونتری جی آپ کے کرکملوں دورہ آپ کے پریاسوں سے آپ کے اسے دیپو سو آدھرنی پردھان منتری جی کا حصر ہمارے پردیس کی ادھرکش آدھرنی ستن تردیو سنگی کرتا ہوں یہاں کے پوچھ جشمتوں کا سب کارکمات جو جگمگا رہا ہے ان میں اب کی بار تو ہم پانچ لاک ایک کیاون ہزار دیپوں کی مالا سات لاکھ ایک کیاون ہزار کی دیپ مالا سمارپد کریں گے یہ ادبود درشی ہوگا ایک ادبود بھارت ایک دیب بھارت ایک مہان بھارت اس صبح او سر پر جلتے ہوئے دیئے کہہ رہے ہیں ہم سب لوگ جانتے ہیں جلاو دیئے پر رہے دھیانی تنا ادھیرہ دھرا پر کہیں رہ نہ جائے ایک بار پنہ عبینندر مہمہم راجبال جی کا اور ایک بار پنہ عبینندر بارم بار عبینندر آدھنی مکھونتری یوگی آدھتنا جی کا ان کا میں عبینندن کرتا ہوں ست ست بندن کرتا ہوں کارے کرتے رہیں اور ایک ایوڈھا کو ایک نیا اتحاس ایک نیا نام اور ایک نیا وشو کیرتیمان پراتھو میں بہت سارے آکرشن ہیں ابھی پروجیکشن میپنگ ہے لیزر شو ہے کولڈ فائرو ہے بہت سارے سندر آکرشن کارکرم آپ دیکھیں گے لیکن سب سے پہلے دیپ پرجولن کا یہ کاری سچارو ڈھنگ سے پورا ہو جائے جس سے آج پھر ایک بار اتحاس رچا جائے یتھا شیگر آپ دیکھ رہے ہیں کیسے گھاٹ جگمگاتے جا رہے ہیں یہ ایک پل کا نہیں اتھک پریشنم ہے کئی دنوں کا اتنے کم سمیے میں پانچ لاکھ اکیابن ہزار دیپوں کو پرجولت کرنا ایک نشچت سمیے میں نشچت روپ سے بہت مشکل کام ہے جسے کیا جا رہا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ جن گھاٹوں پر دیئے جل گئے ہیں وہاں سے آپ کو اسطحان چھوڑ دینا ہے جسے گینیز بک میں شامل ہونے کے لیے اس کا ابلوکن سہی ڈھنگ سے کیا جا سکے لائٹ آف کر دیں جسے دیپوں کو دیکھا جا سکے دیپک کا پرکاش پانچ لاکھ اکیابن ہزار دیئے ایک سو پہتیس کرو لوگوں کی بھاونا کا پرتیق پونا نیویدن ہے سب ہی سے آپ نے دیپ پرجولت کر لیے اب آپ اپنے ستھان سے ہٹ جائیں جس سے دیئوں کی گنتی پرارم ہو سکے جو ہے سب ہی سے انرود ہے گھاٹ نمبر ایک گھاٹ نمبر دو گھاٹ نمبر تین کسی بھی گھاٹ پہ بچے نہیں ہٹ رہے گھاٹ کھالی کر دیں اوپر سیڑھیوں کو چھوڑ کر اوپر پلیٹ فارم پہ چلے جائیں ریکارڈنگ اوپر ہو رہی ہے گینیز بک کی ٹیم گھاٹ سنکھیا تین پر گھتا ہے اس کے بعد پروجیکشن میپنگ اور لیزر شو کا کارکرم شروع ہوگا موسیقی موسیقی موسیقی